مرحبا بھائیوں ہماری پہنچ چکے ہیں پیر پدہ آٹا جس کو بولتے ہیں اور یہ رہا میرے دوست کا بیک جو یہ رہا رازہ آزمہ یہ ہمارا دوست آزم جو واک اینڈ جائے گا واک اینڈ گیٹ نمبر 3 اس لئے ولوگ میں بوروں تاکہ مجھے یاد رہے آپ کو بلے یاد نہ رہے کوئی ایشو والی بات نہیں چلو آزم بھائی ہماری پہنچ چلتی ہے انشاءاللہ وہ جلدی ہے اور میری بھی آنے والی سواری چھے میٹھ مانگے دیکھتے ہیں کب تک آتی ہے کیا موسم ہے یہ بڑا پیارا موسم ہو رہا ہے اور ہمارا ایک دوست ہے آفرا صاحب جو اس ٹیم سو رہے آفرا تو نے بولا تھا میں نین خراب کر کے آنگا پاگل انسان تو نے تو میری کوئلی نہیں اٹھائی چل خیر ہے اللہ مالک ہے لگتا ہے سیدھا گاؤں جانا پڑے گا موسیقی 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 برابر dioہ عمرو زیادی موسیقی اور میڈیکل کے لئے جا رہے تھے بار بارش ہو رہی ہے ربردست کے ساتھ اسی لئے میں بلوگ نہیں گربا ہوں تھکاؤں وہاں پہنچتے ٹائم بھی شورٹ ہے کافی زیادہ شورٹ ہے آواز بھی آ رہی ہے وہاں چلتے پھر بات کریں ہوسکتے آئی نگرال ہوسکتے موسیقی 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 کاراجی موسیقی 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 وہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سب ہو گئے اس کے علاوہ کھانا ڈون رہے ہیں کب سے جو کھانا مل نہیں رہا میرے کو بائی دوئے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ مطلب لوکیشن شو والی آرز اس نے سوچا بلوگ بنا لیتا ہوں بائیو بلے ٹیم باد آ رہا ہوں لیکن کہنے کی بات یہ کہ بہت تھکا ہوا ہا رہا ہوں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنا گاؤں بھنیر یہ بتانی کون سا جگہ ہے مجھے نہیں بتا بارال وہاں گاڑی ہڑی ہے اس میں جا رہے ہیں ان کے سامنے سے نہیں بول سکتا عجیب سا لگ رہا ہے